بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بیٹ میجی خوم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے مزددار سی سمارٹ سی ریسیپی سپائسی ساوس چیز پاسٹا ریسیپی جیسے کہ میں ہر دفعہ کیٹھیں کہ سمارٹ کوکنگ ہوتی ہے میری آپ کے لئے ایزی ٹو ٹوک اینڈ ایزی ٹو ایٹ ہیلڈی ٹیٹ فور بیوٹی فول پیپل جناب ریسیپی کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو دیکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کسی مزددار سی یمی سی ہے تو ہمیشہ میری ریسیپی آپ کے لئے ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ ایکسپینسیف نہ ہو جو چیزیں آپ کو دستیاب ہوں بس ان چیزوں سے آپ اس کو کھر پیر ایزی لی تیار کر لیں تو پاسٹا جو دیکھ رہے ہیں میں ویل کر رہی ہوں پانی دیا تھا میں نے اس میں ایک چمج بھر کے نمک شامل کیا ہے ویلڈ ہو رہا ہے ساتھ میں دیکھیں میری ساتھ میں کوپنگ چاہ دی ہے دپیر کا کھانا بن رہا ہے ساتھ میں یہ جناب یہ اپنی وائل ہو رہی ہے ساتھ میں دال بن رہی ہے اور جو اس کے لئے مجھے سوس جار کرنی ہے اس کے لئے میں نے لیسن جو ہے اس میں قرائی میں ڈال کے رکھ لیا ہے اور آئل مجھے چاہیے اس میں کرس مرچ ہے اوریگانو ہے پارسلے ہے تو جناب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پورکیا ہے روس میری تھائم اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو کوئی مسئل نہیں ہے گھر کی سپائسیز شامل کریں سوس سیمپل سی بنائیں بوائل کریں جو بھی مکرونی سیار نوڈلز جو کچھ بھی آپ کے پاس آپ کی بھی بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو جیسے ہی لیسن جو ہے اس کو میں نے سوتے کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے جنابا دو چمچ جو ہے میں دیکھے اور یہ اس کو میں نے آئل کے بیچ میں چمچ چلا کر اس کے بعد میں اس میں ثورتا دودھ شامل کر دیں گے اور اگر آپ دودھ شامل نہیں کیا جاتے ہیں دودھ کے پاس تو آپ اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں اور یہ سوس آپ تیار کر سکتے ہیں تو میں نے اس سوس نے کامل کی تھی جیسے یہ ہم ہم نے تک کہیں سپائسیز شامل کی تھی جیسے اپ سپائسی پاستا تو جیسے ہی کو بنا چک کا مرتبہ کر سکتی ہے جیسے ہم نے اپنے میروڈ کی صبیتی ہوگا اور میں نے کیونکہ دودھ کی سوس بنائی ہے تو پانی کی بھی سوس بن سکتی ہے تو میں نے جب ایک کورس کیا تھا میں نے کچھ ٹائم پہلے تو میں نے ان لوگوں سے بولا کہ میرا یہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں واش کیا کریں میری ویڈیو کو تو جب ان لوگوں نے مجھے یہ بات بولی کہ ابھی کہ ہم لوگ تو کبھی چکن ہمارے مہینوں کے بعد بنتا ہے اور روز تازہ ہنڈی نہیں بنتی پتہ نہیں ہم یہ جو چیزیں آپ کھاتے ہیں کھانا ہمارے گھر میں کیسے بنتا ہے بہت سے لوگوں نے مجھے ایسی بات بولی تو میرا دل بہت برا ہوا تو اس لیے میں نے ریسیپیس میری سیمپل چی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت زیادہ سپیشل قسم کی ریسیپیس نہیں رکھتی ہوں میں جسٹ اتنی میری ریسیپیس جو ہوتی ہیں کہ جو عام جو بندہ جو فورٹ کرتا ہے وہ بھی اس کو بنا سکے اس کا ٹیسٹ وہ چینج کر سکے تو آپ جیسے سے میں نے اس میں سپیشل شامل کر دی ہیں ساری جتنی میرے سپیشل چاہیے تھی تو آپ کو بھی جیسے آپ سے سپیشل چاہیے کرش مرڈ ڈالیں گے میں اس میں نمک شامل کیا پہلے میں اس میں کرش مرڈ شامل چی تھی روز میری تھی ٹائم تھا اور ریگانو پورڈر تھا اور یہ جناب میں پسا چیز چیز بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی زودنی ڈالیں شامل کرنے کی آپ نے بس وائٹ ساوس تیار کر لیا سپائیسی قسم کی تو آپ اس کو جو ہے تیار کر کے اس کے اندر آپ جو ہے جو آپ کا پاستہ ہے جو نوڈلز ہیں میکرونیز ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس اس میں شامل کریں اور اس کا کیا کرتے اس کو انجوائے کریں تو یہ جناب چلی ساوس ہے میرے پاس سویا ساوس ہے تو میں بیسیکلی اس میں میں نے چیکن شامل نہیں کیا کیونکہ میری جو مادر ہیں وہ اس کو فرکل چیکن سے کھاتے ہیں بچے ویجی ٹیبل پسند نہیں کرتے آمی جو ہے وہ چیکن پسند نہیں کرتی ہیں تو پھر اللہ دلہ دہ ہر چیز رکھنی پڑتی ہے اور ابھی واج سے بھی میں نے چیکن کے بغیر ہی ان کو بنایا ہے اگر مجھے سوات ہوگی تو میں چیکن میرے میرینیٹ کر کے رکھا ہوئے بوٹی آف رائی کروں گی اور اس کے اندر شامل ہوتیں گی اور یہ میں پاس ہیلی پینو تھے آلیو تھے میں نے اس کے بیچ میں شامل کیا ہے پاستہ بل کھاتا ہوا ہمارا جو ہے اس کو شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم مکس کر لیتے ہوں یہ ہمارا جھٹ پٹ میں پانچ پینو میں بننے والی جو ہے سپائسی ساوس چیز پاستہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے تو چیز آپ کے پاس نہیں ہے میں بار بار کہوں گی جو چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ساوس تیار کریں اور جو بھی آپ کے پاس دستیاب چیز ہے مکرونیز نیودرز جو بھی ہے تو آپ اس کو جو ہے بنا سکتے ہیں اس کا تو مزیدار سی ریسی پی ہماری آپ کے لئے پیار ہے تو ہماری ریسی پی کو ٹرائیز ٹرائیز نو ٹرائیز ہماری ریسی پی کو ٹرائی کیا کریں اور ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جلدی ملیں گے نئی ریسی پی کے ساتھ تو جناب تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا یادوں کے موسم ابھی روا دوا ہے اور دعا کیجئے گا میرے والد صاحب کی برسی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں گھر دے اور بس کوئی برس نہیں ہے تو چلتے ہیں تو اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ